اور چلیہ بات کرتے ہیں دنیا پر منڈرہ رہے ایک اور خطرے کی جو اپنی مسائلوں سے دنیا کو ڈرانے والے کم جونگ کی طرف سے آیا ہے کم جونگ کے نئے کارنامے سے ایک مہا یدھہ شروع ہونے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے کم جونگ نے ایک بار پھر سے خطرناک مسائل پر اکشن کیا ہے اس بار کم جونگ نے جاپان کے اوپر سے بیلسٹک مسائل داگ دی کم جونگ نے اس بار چھالیس سو کلومیٹر رینج کا پر اکشن کیا ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ صرف سات منٹ میں پورے جاپان کو کروز کر گئے ذرا سوچئے کہ یہ کتنی گھاتک اور تیز مسائل ہوگی اور چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کم جونگ کے اس مسائل پر اکشن میں جاپان میں کیسے کھل بلی مچ گئی جیسے یہ پر اکشن ہوا وہاں کھل بلی مچ گئی اور تیز رفتار ٹرینوں والے دیش کی رفتار کیسے رک گئی مسائل پر اکشن سے پورے جاپان میں دہشت مچ گئی جاپان کے اتری علاقے میں موجود شہروں میں تو وارننگ سائرن بجنے لگے لوگوں کو سرکشت اور گھومیگت علاقوں میں چھپنے کے نردیش دیے جانے لگے اتری کشتر میں ٹرینوں کا پریچالن بھی انشت کال کے لیے بند کر دیا گیا اور اب جاپان اور ساؤتھ کوئیا میں کم جونگ کو نتیجے بھگتنے کی چیتابنی دے دی ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی کم جونگ انہیں خطرناک مسائلوں کو کھلونا بنا لیے اور جاپان کو اپنے کھیل کا بیدار کم جونگ انہیں ایک بار پھر سے گھاتک مسائل چھوڑی جس نے اس بار پورے جاپان کو پانی مسائل جاپان کے آسمان میں تھی اور جاپان کی دھرتی پر کھلبلی مجھ گئی اور اب کم جونگ کی یہ مسائل مہا یدھ بھی شروع کروا سکتی ہے کیونکہ جاپان اور ساؤت گوریا روز روز کیے جا رہے خطرناک مسائل پرکشنوں سے اب اپتا چکے لگاتاری ادھا بھیاز کر رہے جاپان اور ساؤت گوریا دونوں کی طرف سے کم جونگ کو کڑی چیتاوی دی گئی ہے لیکن ان سب سے بے پرواہ کم جونگ اب سب سے بڑا دھماکہ کرنے کی تیاری میں ہے کم جونگ کا سب سے خطرناک پلان کیا ہے کہ اس آشانکہ کو لے کر ساری دنیا ڈری ہوئی ہے اور کم جونگ جاپان اور دشن کوریا کو نشانہ بنا کر بار بار کیوں مسائل داگ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سمجھئے کم جونگ نے جو مسائل جاپان کی اوپر سے داگی وہ کتنی شکتشالی تھی اور جاپان میں اس مسائل کے انٹری کے بعد کیا کیا ہو جاپان کے مطابق نورت کوریا نے ان کے چھیترے میں اب تک کی سب سے شکتشالی مسائل کا پریشن کیا ہے نورت کوریا سے صبح سات بچ کر 22 منٹ پر مسائل داگی گئی جاپان کو یہ مسائل سات بچ کر 39 منٹ یعنی صرف سات منٹ میں کروس کر دے سات بچ کر 44 منٹ پر یہ مسائل سمندر میں جاپان کے ایکسکلوزیو ایکنومک جون میں گر اس مسائل کی رینج 4600 کلومیٹر تھی جاپان کا دعویٰ ہے کہ نورت کوریا یہ سب سے لمبی دوری کا مسائل ٹیسٹ ہے اور صرف دس دنوں کے اندر کم جونگ نے یہ پانچوہ مسائل پریشن کیا ہے پھر جاپان کم جونگ کے اس مسائل پریشن سے بوکھلا گیا ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے جاپان کی سمپرموتا کو چروتی ہے چلی اب ہم آپ کو جاپان کے پدھار منتری فومیو کشدہ کے اس گصے کی وجہ بتاتے ہیں جو آپ جاپان کے حال کو دیکھ کر بھی سمجھ پائیں گے جیسے ہی نورت کوریا سے داگی گئی مسائل جاپان کے علاقے میں آئی ویسے ہی پورے جاپان کے کئی علاقوں میں بارڈنگ کے سارے بجھنے لگے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر چھپنے کی چیتاب نہیں دی گئی یہی نہیں اس کے علاوہ دیش کے اتری حصے میں فرین کا سنچالن بھی آئی ستھائی روپ سے نیلمبت کر دیا گیا دیش کے تمام نیوز چینلز میں بریکنگ نیوز چلا کر یہ خبر جاپان کے لوگوں تک کہنچائے گے جاپان ایک لوٹا دیش ہے جس نے پرمانو بم کی طاقت اور تباہی دونوں دیکھی ہیں ایسے میں نورت کوریا سے آ رہی مسائل سے دہشت کا علم کیا ہوگا سمجھا جا سکتا ہے گسہ صرف جاپان میں نہیں پھوٹا ساؤت کوریا کے راشت پتی بھی اُبال گئے اور کیم جونگ کو پلٹوار کی چیتاب نہیں دے گئے چلی اب آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کیم جونگ لگاتار میسائل کیوں داگ رہے ہیں اور کیم جونگ کا آگے کا پلان کیا ہے امریکہ کے سب سے خطرناک ائرکرافٹ کیریئر رونالڈ ڈریگن کی دکشن کوریا میں انٹری کے بعد سے ہی کیم جونگ کا پارا چڑھ گیا تھا اور دو اکٹوبر کو جاپان ساغر میں ہوئی امریکہ، جاپان اور دکشن کوریا کی انٹی سبمرین ڈریل سے کیم کے گستے کا جوالا مخی پھٹ گیا تھا یہ ڈریل بھی نورت کوریا کے پرمانو خطرے کے خلاف کی گئی تھی جس کے جواب میں کیم جونگ نے مسائلوں کی بارش شروع کر دی لیکن جاپان اور ساؤت پوریا سے آ رہی خبروں کے مطابق ایک دو دن کے اندر کیم جونگ پرمانو پرکشن بھی کر سکتے ہیں جاپان کے اوپر سے نوکلر ہتھیار والے جو مسائلیں ہیں وہ چلائی ہیں اس میں نوکلر ہتھیار تو نہیں تھا تو یہ ہے کہ مسائل کا جو ٹیسٹ کر رہا ہے اور جاپان کے اوپر سے جا رہے ہیں تو یہ کسی طریقے سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیچویشن نارمل ہے یہ ایک پرکار سیچویشن جو آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جس پرکار سے نورت کوریا کینگ جونگ یون جو اس کے لیٹر ہیں جس پرکار سے وہ میوریک ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں فیلحال ایک شیطر میں اگر دوبارہ پرمانو دھماکا ہوا تو مہاید بھی تا ہے کیونکہ جاپان ایک بار پرمانو آنچ میں جل چکا ہے اور نورت کوریا سے کسی پرمانو خطرے کے جواب میں امریکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کوئی بڑا ایکشن لے سکتے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی